نمشکر ساتھیوں اپنے سلطنت کی سرکشہ کے لیے آگرہ کے اس چھتر میں اس قلعے کا نرمان کیا اور یہاں پر اپنی رازدھانی ہی نہیں چھاونی کو بھی استحفت کیا اور اس کی اگلی پیڑیوں یعنی کہ جہانگیر جہانگیر کے بعد شاہ جہان اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب نے بھی یہاں سے اپنا شاشن شروع کیا آگرہ کے اس قلعے میں انٹری کرنے کے لیے سب سے پہلے لینا ہوگا مجھ کو ٹکٹ اپنے لیے اور آپ کو بتا دوں کہ انڈین پرسن کے لیے پچاس روپے کا ٹکٹ ہے اور اگر کوئی فارنل ٹوریسٹ ہے تو اس کو چھ سو پچاس روپے کا یہاں سے ٹکٹ لینا ہوگا ٹکٹ لینے کے بعد میں جب دوستو ہم اس قلعے کی اور بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر قلعے کے چار دیواری کے روپ میں یہ کھائیاں دیکھنے کو ملیں گی ان کھائیوں میں یمنا کا پانی بھرا جاتا تھا اور دشمن سے سرکشہ کرنے ہیتو ہوئی یہ ڈھائی کلومیٹر لمبی اس قلعے کے چاروں اور یہ اس طرح کی کھائیاں بنی ہوئی ہیں جس میں اس سمیہ میں مگرمچ اور کروکوڈائل کو چھوڑا جاتا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک دیوار اور بنی ہوئی ہے اس میں جنگلی جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا تو دوستو جیسے ہی ہم ادھر آگے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنے کو ملے گا امر سنگھ نام کا گیٹ اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ شہاں جہاں نے امر سنگھ کی بہدری سے پرسند ہو کر کے اکبری گیٹ کا نام بدل کر کے امر سنگھ گیٹ اس سمیں کر دیا تھا تو دوستو یہ گیٹ پار کر لینے کے بعد میں اب ہم پہنچتے ہیں دوسرے گیٹ کی اور دوسرا گیٹ کا نام ہے نووت خانہ گیٹ مغل بادشاہ جب کوئی ید جیت کر اپنے اس قلعے میں آتے تھے تو یہاں پر ان کے سواگت میں ڈرم اور نگاڑے بجائے جاتے تھے اور فولوں کی ورشہ بھی یہاں سے داسیوں دوارہ کی جاتی تھی گیٹ پار کر لینے کے بعد میں یہ ڈھلاو دار مارگ جاتا ہے سیدھا قلعے کی اور اور اس پہ لگی ہوئی ہیں ابری ہوئی پتھر کی پٹیاں اور ساتھ میں جو دیوارے ہیں یہ دیوارے بھی کھوکلی بنائی گئی تھی اور ساتھ میں کچھ ان میں ایسے سرات کیے گئے نالیوں کے روپ میں جن سے دشمن سینہ اگر اندر یہاں اس راستے سے پرویش کرتی تھی اس قلعے میں آکرمن کرنے کے لیے تو یہاں سے پانی اور گرم تیل فینکا جاتا تھا تاکہ یہاں پہ فسلن ہو جائے اب یہ آ چکا ہے تیسرا گیٹ جس کو چائنہ گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں شلہ پٹ پر نمن جانکاری دی ہوئی ہے اس قلعے کے بارے میں تو تین گیٹ پار کر لینے کے بعد میں اب ہم قلعے کے اندر آ چکے ہیں یہاں اندر آنے کے بعد میں بورڈ انسار سب سے پہلے آپ کو ملے گا دیکھنے کے لیے مسمن برز خاک مہل اور انگوری باغ تو آئیے دوستوں اسی طرف لے کر آپ کو چلتا ہوں دوستوں انگوری باغ کا نرمان اکبر کے بیٹے جہانگیر نے اپنے شاشنکال کے سمعے میں کروایا تھا اور اس کو کیونکہ انگور کی شراب پینے کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے اس نے کشمیر سے مٹی منگوا کر کے یہاں کے باغ میں بچھوائی تھی اور اسی باغ کے اندر اس نے انگور کی بیلے لگوائی تھی اور یہاں پہ جب یہ انگور کی فصل تیار ہو جاتی تھی تو اس انگور کے فل کی شراب جہانگیر کے لیے بنائی جاتی تھی اور یہ جو ساتھ میں امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری امارتیں سفید سنگمرمر سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ میں لال پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس امارت کو بنانے کے لیے اس سارے علاقے کو انگوری باغ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں جالیدار اس میں گریل لگی ہوئی ہے گی جو کی لال پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور سفید سنگمرمر سے یہاں چھوٹے اور بڑے کمرے بنی ہوئے ہیں جن میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری داسیوں کو اس سمعے میں جہانگیر کے شاشن کال میں یہاں پر رکھا جاتا تھا سامنے والا جو آپ بھون دیکھ رہے ہو یہ ہے جہانگیر محل یہ جہانگیر کی آرام گہہ یعنی کی بیٹ روم ہوا کرتا تھا اور اس کی چھتوں اور دیواروں پر قیمتی پتھر جڑے گئے تھے جوارہ جڑے گئے تھے اور سونے چاندی کا بھی کام کیا گیا تھا یہاں پر لگے شلہ لیکھ کے انسار بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے سمعے میں اس کے لئے کے نیچے یہ ایک گپت راستہ بھی یمنا ندی کی اور یہاں سے جاتا تھا اور نیچے کے تیخانے میں یہاں پر موت کی سزا پائے ہوئے قیدی کو یہاں فانسی دی جاتی تھی دوستو اب آپ دیکھنے جا رہے ہو مغل بادشاہ شاہ جہان دوارہ جو اپنے لئے خاص محل بنوائے تھا اور جس کو اس کی آرام گہہ بھی کہا جاتا تھا یعنی کی بیٹ روم کہا جاتا تھا یہ اس عمارت کا ایک پلر ہے گا جو کی سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اور اس پر کتنا مہین اور نازک کام ہوا ہوا ہے گا یہ آپ اُرے گوھر سے دیکھنا ہے اس کو اور اس کی درو دیوار پر بھی سنگ مرمر جڑا ہوا تھا اور اس سنگ مرمر کے اوپر بہت ہی باریک کام کیا ہوا ہے گا چھینی اور ہتوڑوں کے دوارہ سے اس کو بنانے کے بعد میں اس میں قیمتی پتھر بھی لگائے گئے تھے اور سونے چاندی سے بھی اس کو جڑا گیا تھا بہت ہی خاص قسم کی اس میں امدہ کاریگری کری گئی تھی جو کی آج کے دور میں دیکھتے ہوئے بنتی ہے چھت ہو یا دیوار بہت سندر اس میں کام کیا گیا ہے گا اور اس کو ہوا دار بھی ایسا بنایا گیا کہ بہت ہی زیادہ جس کے ایک طرف ہوتا تھا انگوری باغ اور دوسری طرف تھا یمنہ کا کنارہ تو دوستو اور اس کی چھت پر آپ اگر دیکھیں گے تو چھت پر بھی یہاں روشنی کی ویوستہ کرنے کے لیے یہ جو چار کنڈے آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں جھومر لٹکایا جاتا تھا آرام گاہ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ٹھیک اس کے سامنے یہاں پر فوروں کا بھی نرمان سمیہ میں کیا گیا تھا اور ان کو پانی کی آپورتی کرنے کے لیے آرام گاہ کی چھت پر پانی کے ٹینک بھی بنائے گئے تھے جب اس سے فورس سے پانی آتا تھا تو یہ فورے چل پڑتے تھے دوستو جب آپ آگرہ کے اس قلعے میں آتے ہو اور شاہ جہاں کی اس آرام گاہ سے یعنی ان کے اس بیٹروم سے باہر کی اور ان جھروں کو سے جھاکو گے تو آپ کو یمنہ کا کنارہ تو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا ساتھ ہی ساتھ میں یمنہ کے کنارے پہ بنے ہوئے تاز محل کے بھی دیدار کرنے کا موقع ملے گا اور یہی نہیں دوستو شاہ جہاں نے اپنے آرام گاہ کے ساتھ ساتھ ہی اپنی دونوں بیٹیوں یعنی کی روشن آرہ اور جہاں آرہ کے بھی محل بنوائے تھے اور کیونکہ شاہ جہاں کو سنگ مرمر بہت زیادہ پسند تھا تو اس نے اپنا ہی محل نہیں سنگ مرمر سے بنوائے بلکہ اپنی بیٹیوں کے بھی دونوں محل سنگ مرمر سے ہی بنوائے تھے اور اپنے جیون کال میں کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پایا تو اس نے اپنی بیٹیوں کے جو محل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بنوائے جیسے کی ایک ڈولی کا ڈیزائن ہوتا ہے سامنے والا روم ہوا کرتا تھا روشن آرہ کا بیڈ روم اور اسی کے ساتھ میں ان کی دوسری بیٹی جہاں آرہ کا بھی محل اسی پرکار سے سنگمرمر سے بنوائے گیا اور اس کا بھی ڈیزائن روشن آرہ کے جیسے محل جیسا ہی بنوائے گیا تھا دونوں محل سنگمرمر سے بنے اور ان کے اوپر بھی بہت خوبصورتی سے مہین اور نازک اور نکاشی والا کام یہاں پر کیا گیا تھا یہ ان کا کمرہ ہے اور اس کمرے سے جب آپ باہر کی اور جھاکیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو یمنا کا ایک بہت سندر سا نظارہ دیکھنے کو ملے گا اور یہی سے ان کی بیٹیوں کو بھی اپنی ماں یعنی کی ممتاز کا جو مقبرا تھا وہ دیکھنے کو موقع مل جاتا تھا یہاں پر پردے لگے ہوا کرتے تھے دشمن سینہ کے آکرمن سے بچاؤ کے لیے مغل بادشاہ اکبر نے جب اس قلعے کا نرمان کروایا تھا تو اس میں دوری ویوستہ کا انتظام کیا گیا تھا پہلی ویوستہ جس میں ایک یہ نہر کھو دی گئی تھی جس میں یمنا کا پانی آتا تھا اور اس میں گھڑیال اور مگر مچھوں کو چھوڑا گیا تھا بیچ والی دیوار کے اس طرف محل کی اور اس میں جنگلی جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا جس میں شیر چیتے باغ آدھی رہا کرتے تھے تانکہ اگر کوئی دشمن کا سینہ کی اس طرف آ جائے تو وہ ان کے دورا مارا جائے اور دوستو جو اب آپ یہ کلے کا حصہ دیکھنے جا رہے ہو یہ مغلو کے ٹائم کے ایک پرکار کے ایسی روم ہوتے تھے اور یہ اشٹ کون کے ڈیزائن میں بنائی گئے تھے ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ گرمیوں میں تھنڈے رہتے تھے اور سردیوں میں گرم رہتے تھے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا رکھنے کے لیے ان کی چھت پر پانی بھرا جاتا تھا ان کی چار دیواری کھوکلی ہوا کرتی تھی تو گرمیوں میں تھنڈا پانی یمنا سے لاکر کے اس میں بھرا جاتا تھا اور سردیوں میں ان کی چھت پر جو بنیوی ٹنکیاں تھی اس میں گرم پانی بھرا جاتا تھا تو گرم پانی اور تھنڈے پانی کو موسم کے حساب سے بھرا جانے کی وجہ سے یہ تینوں کے تینوں کمرے گرم اور تھنڈے رہا کرتے تھے مغل سمرات اکبر نے جب اس قلعے کا نرمان کروایا تھا تو وہ لاہوری یا لاکھوری نام کی ایٹوں سے کروایا تھا اور اس کے بعد میں جب اس کی اگلی پیڑیوں نے یعنی جہانگیر شاہ جہان اور اورنگزیب نے جب اس قلعے سے شاشن شروع کیا تو انہوں نے بھی اپنی پسند انسار اس میں لال پتھروں کا استعمال کیا سنگمرمر کا استعمال کیا اور ان سے امارتیں بنوائی اور جو اب آپ آگے دیکھنے جا رہے ہو یہ وہ محل کا حصہ ہے جو اکبر کی پتنی جودہ بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے بارش کا پانی قلعے کی چھت پر جمع نہ ہو اس کے لئے قلعے کو بناتے سمیں اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا کہ قلعے کے فرش کے ساتھ ساتھ میں نالیوں کا بھی نرمان کیا گیا اور زیادہ تر نالیاں انڈر گراؤنڈ ہی یہاں پر بنائی گئی تھی تو جو پانی چھت سے بہ کر کے نیچے کی اور فرش پہ آتا تھا وہ اس کنڈ میں آ جاتا کر کے اکھٹا ہو جاتا تھا سامنے سے بنیوی نالی سے پانی بہتا ہوا آتا تھا چھت کی اور سے اس نالی میں آتا تھا اور اس نالی سے اس کنڈ میں آ جاتا تھا اور اس کنڈ سے یمنا کی اور پانی بہ کر کے نکل جاتا تھا اب جو آپ محل کا حصہ دیکھ رہے ہو یہ جہانگیر کی ہندو بیوی جن کا نام راج کماری مان بائی تھا اور جو آمیر کے راجہ بھگون داس کی بیٹی تھی ان کے لیے جہانگیر نے یہ بنوایا تھا اس کے ایک طرف تھا ڈائننگ ہال اور اس کے دوسری طرف تھا ان کا بیڈروم اور اسی محل کے پریسر میں ایک مندر بھی بنا ہوا تھا جس میں رادہ کرشن کی سونے چاندی کی مورتی ستھاپت کی ہوئی تھی محل کے ہر حصے میں اس سمیں کے کاریگروں دوارہ کی گئی جو بھی یہاں پر اتکرسٹ کلا کرتی ہیں یہاں پر بنائی گئی ڈیزائن بنائے گئے ان پر جو نکاشی کا کام اکیرہ گیا ان لال پتھروں کے اوپر آپ جب بھی دیکھو گے آپ تعریف کیے بنا نہیں رہ پاؤ گے اور دوسری بات دوستو یہ ہے آنگن اسی محل کا جب یہاں پر شاہی کوئی کارے کرم ہوتا تھا تو اوپر لگی چھتری میں یہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور اس چھتری کے نیچے جو یہ تین سراکھ والی حصہ دکھائی دیا بھی آپ کو اس میں رانی بیٹھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ میں ان کی جو خاص داس داسیاں ہوتے تھے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے ہونے والے کارے کرم کا نظارہ لیا کرتے تھے جہاں گیری محل کے باہری ایک پتھر کا بنا ہوا سنان کنڈ بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے وہ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک پتھر کو ہی اندر سے کٹ کٹ کر کے اس کو کٹورے نمہ بنائے گیا ہے اور اس میں اندر جانے کے لیے تین سیڑھی بنائی گئی اور اندر سنان کرنے کے بعد میں باہر آنے کے لیے بھی اس میں تین سیڑھیاں ہی بنائی گئی اور اس کے کنارے پر فارسی یا عربی بھاشا میں بھی کچھ پنکتیاں لکھی ہوئی ہیں اور یہی وہ محل ہے جس کو جانگری محل کے نام سے جانا جاتا ہے لو جی اب ہم آگئے ہیں آگرا فورٹ کے ایک ایسے حصے میں جس کو اکبری محل کے نام سے جانا جاتا ہے گا اکبر نے کیونکہ اپنے شاشنکال کے سمیں اس محل کے حصے کو بنوایا تھا اینٹوں سے جو کی آج دیکھنے میں سارا گر چکا ہے کچھ ہی اوشیش اس کے یہاں بچے ہوئے ہیں جو سامنے چار دیواری کے روپ میں نجر آئیں گے آپ کو اور اس کے سامنے ایک وہاں پر کوا اور ایک باولی کا راستہ بھی جاتا ہے وہ بھی ابھی آپ کو میں آگے دکھا دوں گا لیکن وہ باولی کے اندر جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے گا تو زیادہ کچھ یہاں پہ دوستوں نہیں بچا ایک یہ راستہ ہے جو تیکھانے کی اور جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے گا وہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ کوا ہے اور ایک یہاں پر باولی کا راستہ بنا ہوا ہے گا اس کے علاوہ یہاں پہ وشیش کچھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے یہ باولی کے نیچے جانے والا راستہ بھی گیٹ لگا کر کے بند کر دیا گیا ہے تو یہاں پر زیادہ سامنے نہ خرچ کرتے ہوئے دوستوں آگے بڑھتے ہیں محل کے کسی اور دوسرے حصے میں یہ ہے وہ اکبری محل کی باولی اور کوا جو کی آج بھی پانی سے بھرا ہوا ہے اور کافی گہرا ہے گا اکبری محل کے یہ کچھ اوشیش بچے ہوئے ہیں جو آج کے سامنے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی کا اس کا سارا حصہ سامنے کی مار کو نہیں جھیل پایا اور وہ محل کے سبی حصے دھوست ہو چکے ہیں نشٹ ہو چکے ہیں دوستو اب جو آپ دیکھنے جا رہے ہو اس کو کہتے ہیں مصممن برج یا شاہ برج ایسا بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر کے سامنے میں اس برج سے نیچے تک ایک چاندی کی جنزیر لٹکائی گئی تھی کہ جب بھی کوئی فریادی چاہے تو وہ اس جنزیر کو کھینچ کر کے جہانگیر سے نیائی کے لیے اپنی گوھار لگا سکتا تھا مصممن برج کا نرمان حالا کی جہانگیر نے اپنی پتنی نور جہاں کے لیے کروایا تھا اور لیکن ان کے شاشن کے بعد میں جب شاہ جہاں نے ان کی گدی کو سمالا تو انہوں نے اس حصے کو گرا کر کے دوبارہ سے سنگ مرمر سے اس شاہ برج کا دوبارہ سے نرمان کروایا تھا اس امارت کے اندر جو بھی ہاں کھمبے بنے ہوئے ہیں یا جو دیوار ہے یا چھت ہے ان کے اوپر اسی طرح سے بہت سندر ہی فول پتیوں کا ڈیزائن بنا کر کے تیار کیا ہوا ہے اور اس زمانے میں اس کے اندر بہت قیمتی پتھر اور سونے چاندی کا بھی کام کیا ہوا تھا اور ایک بات اور ہے کہ اورنگزیب نے جب اپنے پتا شاہ جہاں کو قید کر لیا تھا تو اس نے اپنے شاہ جہاں نے اپنے جیون کے آخری آٹھ ورش یہیں پر گزارے تھے اور تاز محل کو نہارتے ہوئے ہی ان کی یہاں پر مرتیوب بھی ہو گئی تھی اس مسمن برج کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس کے اندر ایک فوارہ بھی لگایا گیا تھا جو یہاں سے پانی اس میں بہ کر کے آتا تھا اور دباؤ کی وجہ سے پانی یہاں سے آگے اس فوارے تک پہنچتا تھا اور وہ فوارہ اپنا چل پڑتا تھا تو کافی خوبصورت حصہ ہے یہ آگرہ فورڈ کا یہ بھی ضرور دیکھنے کے لیے جانا چاہیے یہاں تک درشکوں کو آنا ہی چاہیے تو خیر دوستو یہاں اس کی جانکاری یہ سمپند ہوتی ہے پوری ہوتی ہے یہاں پاس میں ہی شیش محل بھی ہے اس کی ساری جانکاری اس شیلہ پٹ پر لکھی ہوئی ہے لیکن کیونکہ کسی وجہ سے شیش محل میں جانے کے لیے درشکوں کو پریٹکوں کو ازازت نہیں ہے تو اس کا جو گیٹ ہے بند کی آوہ ملا اور اس میں اندر جانے کی کسی کو بھی ازازت نہیں ہے تو باہر سے میں آپ کو اتنا ہی دکھا پایا لو جی اب ہم آگئے ہیں آگرہ فورڈ کے دیوانے آم میں اور یہ ہے اس کا پیارا سا خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا امارت ہے گی اور نیچے اس میں لال پتھر بھی بچھے ہوئے ہیں اور سامنے آپ دیکھیں گے تو وہ حصہ ہے جس میں شاہ جہاں یہاں بیٹھ کر کے آم جنتہ جو یہاں پر آتی تھی کوئی اپنی فریاد لے کر کے کوئی اپنا مقدمہ لے کر کے تو وہ اس کو یہاں اوپر بیٹھ کر کے سنا کر دے تھے اور سامنے کی طرف ان کے یہاں جنتہ رہا کرتی تھی اور نیچے اس چوکور والے حصے میں یہاں پر ان کا بادشاہ کا پیشکار بیٹھا کرتا تھا تو کوئی بھی ان کے کاغذ پتھر ہوتے تھے تو بادشاہ کو اوپر یہاں سے دیے جاتے تھے یا ان سے ہستاکشر ہو جانے کے بعد میں ان کا فرمان جاری ہونے کے بعد میں پیشکار ان کو یہاں سے لے کر کے نیچے بیٹھ کر کے ان کو پڑھ کر سنایا کرتا تھا اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو سفید سنگمرمر سے بہت اتی لگاؤ تھا اس کا نیرمان بھی سفید پتھروں سے بھی کروایا گیا اور یہ سامنے کے حصے میں جنتہ کو بیٹھنے کی ازازت ملتی تھی اور وہ یہاں اپنی کوئی بھی فریاد لے کر کے آتے تھے اور ان کے ساتھ جنتہ بھی جو کوئی آتی تھی وہ یہاں بیٹھا کرتی تھی اور یہ جو آپ سامنے کبر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بریٹش افسر کی ہے اور بریٹش ٹائم کی یہ ایک توپ یہاں پر بھی پریٹر کے لئے رکھی ہوئے گی آگرہ کا یہ قلعہ بہت بڑا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس قلعے میں گھومنے کے لئے صرف 25% حصے میں ہی ٹوریسٹ کو جانے دیا جاتا ہے باقی 75% ایریا میں آج بھی یہاں پر انڈین آرمی رہتی ہے سامنے والا جو آپ لال دروازے دیکھ رہے ہو اس لال دروازے کے دوسری اور ایک مسجد بھی ہے اور اس دروازے کے پار ہی مینہ بزار بھی اس سمیہ میں لگایا جاتا تھا اور اس بزار کو چلانی کے لئے عورتیں ہی دکاندر ہوا کرتی تھی اور یہ شاہی محل میں رہنے والی عورتوں کے لئے مینہ بزار یہاں پر چلائے جاتا تھا دیوانے آم کے سامنے ہی یہاں پر ایک بہت بڑا کوئا بھی دیکھنے کو ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ دیوانے آم میں جب یہاں پر کوئی سوا ہوتی ہو کوئی کارے کرام ہوتا ہو یا کوئی کوئی مقدمے آدھی کی پیشی وغیرہ ہوتی ہو تو یہاں پہنچنے والی جنتہ کو اور کلے کی پانی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کوئے کا نرمانی یہاں پر کیا گیا ہو آگرا فورٹ کے پورے کلے کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے کا سمیں ضرور ہونا چاہیے اور دوستوں اب ہم نے یہ کلہ پورا دیکھ لیا ہے تو جیسے ہم اس میں جن جن گیٹوں سے ہوتے ہوئے آئے تھے انہی انہی گیٹوں سے ہوتے ہوئے ہم کو واپس باہر کی اور جانا ہوگا تو سب سے پہلے ہم پار کریں گے چائنہ گیٹ اس کے بعد میں پار کریں گے نوبت خانہ گیٹ اور اس کے بعد میں جو تیسرا ادھر سے آئے گا گیٹ وہ ہوگا امر سنگ گیٹ اور دوستوں اگر آپ نے یہ سب دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ تاج محل بھی دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو تاج محل کی اور بھی آپ جا سکتے ہیں اور تاج محل جانے کے لیے اس فورٹ کے ٹھیک سامنے ہی ڈاکٹر امبیٹگر چونک کے نام سے میٹرو اسٹیشن ہے گا آپ میٹرو کی ساہتہ سے تاج گنج تک تاج محل دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو تاج محل نہیں جانا یا آپ تاج محل دیکھ چکے ہیں تو آپ باہر سے کوئی بھی کنوینس لے کر کے اپنے ڈیسپینیشن تک جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آگرا فورٹ کی جانکاری آشہ ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ چینل کو چاہیں تو جرور اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تو ملیں گے آپ سے بہت جلدی کسی اور نیک ویڈیو میں کسی اور جنگہ کی کسی اور شہر کے بارے میں جانکاری دینے کے ساتھ میں تو آپ سبھی سے الویدہ لیتے ہوئے ایک بار فیٹ سے آپ سبھی کا دھنیواد سامیہ دینے کے لیے